نعرے رسالت یا رسول اللہ غورت کا دامن خجاہ کا دامن حضور قائد ملت حضور سیدنا محمود الشخصہ نعرے تطبیر نعرے رسالت نعرے تطبیر نعرے تطبیر جانشین شاہی تطبیر حضور قائد ملت حضور قائد ملت شہزاب حضور شخص عزب جانشین مخدوم اشرف اشرفی دولہ فیدان مخدوم اشرف کرامات مخدوم اشرف حضور قائد ملت صاحبِ سجادہ حضور پیرِ طریقہ نعرے تطبیر نعرے رسالت تمامی حضورات نے گزاری سے اپنی جگہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں اپنی جگہ بیٹھ جائیں جائیں تو حضرت اس ٹیٹ پر آ چکے ہیں لہذا میں اپنی قطین کو یہی پر ختم کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْقَلَاقِ السلام عليكم سبحان اللہ اشکانکھوں سے جو تبکے گوھر ہو جائے اشکانکھوں سے جو تبکے گوھر ہو جائے اس طرح مانگ کے دعاوں میں اثر ہو جائے بہن جائیں گے کبھی نعرے جہنم کے قریب جس پہ سرکارِ جو عالم کی نظر ہو جائے لکھ دے تقدیر میں یارب کے میری عمرِ عزیز تیرے محبوب کے کوچھے میں بسر ہو جائے حضرات آج ہماری اور آپ کی سب سے بڑی سعادت مندی کچھ بکسی کچھ نصیبی ہے کہ اس طریق سال سعظیب الشان اقلاف بنام جل سید دفتار بنبی بہن ایک ایسی عظیب شکیت جلگہ بار ہے جن کی ہزار داد بابرکار اپنے آپ میں علم و فن فکر و نظر علم و عمل فہم و فراسط کی ایک انجمت ہے جن کی شکیت علم و عمل شیر و عدد کا ایک اتقل ادارہ ہے جو پہکرے اخلاف بھی ہیں اور مرکزے اخلاف بھی ہیں محبوب العلماء بھی ہیں اور اسطاز سورہ بھی حضرات ویسے تو آپ میں محبوب عجوم کی جگمگاہت شمس و کمر کی تابانی فتاحت و بلاغت کی فرابانی اس کو عقیدت کی جولانی تقویٰ و دہارت کی سوائیں الگ الگ فرد میں یقیناً دیکھی ہوگی مگر علم و حکمت کا پہکر جمیل رشد و ہدایت کا سرچشمہ اخلاق و تصویف کا منبع شریعت و طریقت کا سنگم فضل و کمال اور حسبی نسبی خوبیوں کا جامع کسی ایک فرد کو بہت کم دیکھا ہوگا لیکن الحمدللہ سلوہ الحمدللہ حضور پیر طریقت قائد ملت جن ذاتِ طبقیہ میں مذکورہ بالا ترام اصافِ حمیدات بیت بک موجود ہے حضرات اعیتی عظیم خانقہ سے بابستہ ہے جن کے خانقہوں کے روحانی پیزان سے دلوں پر جمع ہوئے مل کو طریقہِ مصطفح کی روشتی سے دور کیا جاتا ہے جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے جن کے جن سے بزمِ سنیت میں اجالا ہے جن کے دامانِ قرم سے درسگاہوں خانقہوں کی ساری سوکتِ بابستہ ہے جو اپنے بزرگوں کی علمی، عملی اور شکری نبایت کا سچا عمید ہے جن کے موردوں کی درازی کا سلسلہ لاد وطنہ ہی ہے جو سحرہ مر قدم رکھ جائے تو رسکِ سمن بنا دیں اور جہر سے گزر جائے تو ایمال و عطیقے کی پہار آ جائے وہ حضور پیرِ طلیقِ رہبنِ شریعت بلے گلزارِ اشبتیت شہزادِ شخصِ عظم قائدِ ملیت حضروں کی علامہ قائدِ شاہ سید یحمود الاشفی الجیلانی خانقہِ عالیہ حسنیہ سرطارِ کلا کچھوسا مقدسہ کی ذاتِ تبسیہ ہے مجزہ فقیر حضرت کا تعریف کیا کرا سکتا؟ بس حضرت کے قدموں کا بوسہ لیتے ہوئے حضرت کی جھوٹیوں کو اپنے سر کا تاج بناتے ہوئے مجزہ فقیر 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 وعليلہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهدی اللہ فلا امور الا لہ ومن يدللہ فلا حادی لہ ونشہد اللہ ایلہ اللہ وحدہ لا شریف لہ ونشہد ان محمد عبدوه ورسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ نبیل کریم ونحن علا ذالب لمن الشاہدین وشاگرین والحمدللہ رب العالمين آئیے سب سے پہلے پورے حضورِ قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پرباہار گلیوں کا تصور کر کے گمدِ خضرہ کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدارِ مدینہ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر درودِ پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا محمد وعلا علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب و ترضا بنت صلی علیہ صلاتم وسلاما علیکھ یا رسول اللہ ایک بار اور باواز بلند درودِ پاک پڑھ رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ وسلم وعلا سیدنا ومولانا محمد کما تحب و تلغب ان تسلی علی صلاة و سلام علیقی اے رسول اللہ ایک بار اور محبت سے نبی اور علی نبی پر صل اللہ علی 왜 علیہ وسلم صلات و سلام علیقی اے رسول اللہ صلاة و سلام علیقی اے حبیب اللہ صلات و سلام علیقی اے نبی اللہ ناتفاق کے چنشار جسے آس سے کافی عرصہ پیشتر سیدی وعبی حضور شیخ عاظم سید اظہار الشف قبلال رحمت و رزوان عشق و محبت میں ڈوب کر لکھا تھا ناتفاق میں تحت میں آپ اہل محبت کی محبتوں کے حوالے کر رہا ہوں آواز گرفتا ہے بالکل میں اس حال میں نہیں تھا کہ کسی پروگرام میں شامل ہو سکوں لیکن بس یہ پروگرام کی نزبت اس دارے کی نزبت اور یہ پروگرام جن کے فیضان کرم کے سائے میں ہوتا ہے جن کے سہ فیضان کے سہن میں ہم بیٹھ کر ذکر نبی کرتے ہیں یہ اس کی وابستگی اس کی نزبت اس کا تقاضی ہے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں ہم سب اس وقت حضور خاجہ دانا شاہ علی جمت و رزوان کے فیضان کرم کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ محفل اس اعتبار سے اور بھی بادب ہو جاتی ہے کہ ہم انہی کے آستانے کی اس مسجد کے سہن میں بیٹھ کر ذکر نبی سن رہے ہیں ان کا روحانی تصرف ہمارے سروں پر ہے ان کا فیضان کرم ہمارے سروں پر ہے ہم بھی سن رہے ہیں اور وہ ابنی طربت پاک میں ہماری محبتوں کی حالتوں کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہاں جب تک رہنا ہے محبت سے بیٹھنا ہے محبت سے سننا ہے اس لیے کہ اب ہمیں اپنی محبتوں کی سند لینے کے لیے اپنی روداد بیان نہیں کرنی ہے بلکہ اپنے اوپر ایک کیفیت تاریح رکھنی ہے وہ دیکھ لیں گے وہ کچھ سند عطا فرما دیں گے میں پیش کر رہا ہوں حضور والدِ قبلہ گرامی نے فرمایا تھا کہ محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا محتاج کو سرکار بلائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا کچھ حسنِ عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے کچھ حسنِ عمل پاس نہیں پھر بھی یقین ہے بکشش کا وہ مزدہ جو سنائیں تو عجب کیا بکشش کا وہ مزدہ جو سنائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا جب گرمی محشر سے کوئی بچ نہ سکے گا دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا دامن میں اگر اپنے چھپائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے حاصل جنہیں آقا کی غلامی کا شرف ہے ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا ٹھوکر سے وہ مردوں کو جلائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا اور مختصمات فرمائیں پلتا ہے زمانہ شہے والا کے کرم سے پلتا ہے زمانہ شہے والا کے کرم سے اظہار کو بھی گرب و نبھائیں تو عجب کیا اظہار کو بھی گرب و نبھائیں تو عجب کیا سوئی ہوئی تقدیر جگائیں تو عجب کیا ایک بار اور محبت سے درو دفاع کر لیں اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بنت صلی علیہ سلات و سلام علیہ کیا رسول اللہ سلات و سلام علیہ کیا حبیب اللہ سلات و سلام علیہ کیا نبی اللہ حضرات آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہم آپ دولون حضر خاجہ دانا شاہ کے اس دستار حفظ و خیرت عالم حفظ و خیرت کی جشن میں اس پروگرام میں حاضر آئے ہیں یہ مرکزی ادارہ ہے نسبت کے اعتبار سے بھی محل وخو کے اعتبار سے بھی اور میں سمجھتا ہوں کار کردگی کے اعتبار سے بھی یہ آپ کا اپنا ادارہ ہے ابھی آپ کچھ دیر کے بعد وہ پرکیف منظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ بچوں کے سروں پر دستار حفظ اور دستار عالمیت رکھی جائے گی اللہ پاک وہ بچے جنہوں نے اپنے سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا اور وہ بچے جنہوں نے شریعت کے احکام اور فرمان مستفقی کو اپنے ذہن و قلب میں بسایا اللہ باق ان سب کے قلب کو صدخ اتا فرمائے ان کے ذہن و فکر کو پاکیزگی اتا فرمائے ان کے قدموں کو سبات اتا فرمائے اور انہیں دین کا مخلص خادم بنائے اوپر قیف منظر آپ دیکھیں گے کہنا آج مجھے آپ سے بہت کچھ ہے بس یہ سمجھ لیئے کہ میرے اندر اس وقت بولنے کے لئے کوئی قوت نہیں ہے جو کچھ بولوں گا فیضان کی بنیاد پر بولوں گا چونکہ آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے نزلے کا بڑا دباؤ ہے کئی دنوں سے ازمار ہو برحال یہ فقید شفیق گدائے جلانی نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوک کشر حاصل کیا پہلے اس کا ایک آسان سا اسلیس سا ترجمہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں سماعت فرمائے اے ایمان والوں ایمان والے ہو جاؤ یہ کون فرما رہا ہے ہم سب کا رف فرما رہا ہے کس سے کہہ رہا ہے سارے لوگوں سے نہیں ان سے کہہ رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ایمان والوں سے رب کہہ رہا ہے مانتے تو ہیں ہم تیری رہویت کو مانتے ہیں تیری علویت کو مانتے ہیں تیرے ستار ہونے کو مانتے ہیں تیرے غفار ہونے کو مانتے ہیں تیرے جببار ہونے کو مانتے ہیں تیرے حید ہونے کو مانتے ہیں تیرے قادر ہونے کو مانتے ہیں تیرے قیوم ہونے کو مانتے ہیں تیرے رب سوابات والارد ہونے کو مانتے ہیں تیرے خالقِ کائنات ہونے کو مانتے ہیں مالکِ کائنات ہونے کو مانتے ہیں مولا ہم مانتے تو ہیں ایمان والے تو ہیں پھر ہم ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایمان والے ہو جو بہت اہم مسئلہ ہے میرے پیارے آپ خدا کرے کہ حضور خاجہ دانا شاہ کے فیضان کرم ان کے روحانی تصرف سے آج کے دور میں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے رب ایمان والوں سے فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے ایمان والے ہو جاؤ یہ جو ایمان ہے نا یہ جو ملا ہے یہ آپ کی کسی قاوش سے آپ کو نہیں ملا ہے یہ ایمان والا ہونا یہ رب کا فضل ہے یہ محنتوں اور قاوشوں سے نہیں ملتا یہ ایمان کے فل سے ملتا ہے کیا محنت ہے آپ کی بھئی یہ تو رب کا فضل ہے کہ اللہ نے ایک مسلمان کی گود میں آپ کو پیدا کر دیا آپ مسلمان ہو گئے اگر کافر کی گود میں ڈال دیتا تو پیدا ہونے میں آپ کا کونسا اختیار ہے یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے آپ کو ایک مسلمان کی گود میں ڈال دیا آپ مسلمان ہو گئے اگر کافر کی گود میں ڈال دیتا تو آپ کافر ہویا گیا تو یہ ایمان والے رب کے فضل سے ہو گئے نا اب یہ ایمان جو رب کے فضل سے ملا ہے کتنا قیمتی ہے یہی حاصلہ ہے آج کے اس دور کا قوم مسلم کا سب سے بڑا حاصلہ آج کے دور کا یہی ہے کہ وہ ایمان جس کی کوئی قیمت کا اندازہ لگا ہی نہیں سکتا کتنا قیمتی ہے اس ایمان کو ہی ہم نے بس ویلو کر دیا دنیا کی ساری چیزوں کو ہم قیمتی سمجھتے ہیں ایکسپٹ ایمان تھے حالانکہ ہمارے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے جس چیز کو جس چیز کی عظمت کو رب نے قائم کر دیا ہو ہمارے ڈیس ویلو کرنے سے ڈیس ویلو کیا ہوگی لیکن میں آپ کو بتاتا سوچنا میرے پیارے وہ ایمان جو رب کے فر سے ملا ہے وہ ایمان کتنا قیمتی ہے کبھی غور کیا آپ نے نہیں کیا میں آپ کی توجہ اس طرف لے جانا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ یہ دنیا کے سارے رشتے اور رشتوں کے حوالے سے جو محبتیں ہیں باپ کی بیٹے سے محبت بیٹے کی باپ سے محبت ماں کی بیٹے سے محبت بیٹے کی ماں سے محبت بھائی کا بہن سے محبت بہن کی بھائی سے محبت دوست کی دوستی کی محبت یہ ساری محبتیں اس وقت تک ہیں جب تک کہ آپ کی زندگی باقی ہے زندگی خطان کوئی محبت آپ کے ساتھ نہیں جانے والی جاتی ہے کیا جائے گی کیا جب تک آپ زندہ ہو بہن کی محبت ہے ماں کی ممتہ ہے باپ کی شفت ہے دوست کی دوستی ہے بھائی کا پیار ہے لیکن جیسے ہی اس جسم سے سانسوں کا رشتہ ٹوٹتا ہے ساری محبتیں الگ ہو جاتی ہیں کوئی محبت تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں جب تم قبر کی تنہائیوں میں اٹھا کر لے جاؤ جاؤ گے تو نہ وہاں ماں کی ممتہ جائے گی نہ باپ کی شفت جائے گی نہ بھائی کا پیار جائے گا نہ بہن کی محبت جائے گی کچھ جانے کو تیار نہیں جاتی ہے کیا سب تماشائی کھڑے بنے دیکھتے رہتے ہیں تمہیں لوگ کندھوں پر اٹھائیں گے کبر کی تنہائیوں میں لے جا کر ڈال دیں گے وہ ماں جو ایک لمحے کے لئے تم زندگی میں اجھل ہو جاتے تھے تو وہ ماں بے چین ہو جاتی تھی وہ باپ جو تم نظروں سے اجھل ہو جاتے تھے تو اس کی شفقتیں مچھل پھرتی تھی وہ بھائی جو نظروں سے تم اجھل ہو جاؤ اسے نظر نہ آؤ تو اس کی محبتیں طلب پھرتی تھی آج ساری محبتیں تم قبر کی تنہائیوں میں دالے جا رہے ہو اور ساری محبتیں تمہیں کھڑی ٹک رہی ہیں دیکھ رہی ہیں کوئی تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہیں تو جتنی محبتیں ہیں وہ سب تمہاری زندگی کے ساتھ ہیں لیکن قبر کی تنہائیوں میں کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا لیکن قربان جاؤ میرے پیارے اس ایمان کے کہ کوئی جہاں کوئی تمہارے ساتھ نہیں جائے گا یہ ایمان ہی ہے کہ اگر تم نے اسے دنیا میں نہیں چھوڑا تو اس قبر کی تنہائیوں میں وہاں بھی تمہارے ساتھ جائے گا قبرت میں تمہارے ساتھ جائے گا جہاں کوئی ساتھ نہیں جائے گا وہاں وہ ایمان ہی جائے گا اور انتہا کی بات میں بتاؤں میرے پیارے ایمان کتنا قیمتی ہے کتنا قیمتی ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اس کے شامتِ عمال کی بنیاد پر عمل کی خرابی کی بنیاد پر یہ ہو سکتا ہے میں بھی کہ ایمان پر خاتمہ ہوا لیکن عمل خراب تھے تو سزا کے طور پر اللہ جہنم میں ڈال سکتا ہے تو اگر کسی کے عمل کی خرابی کی وجہ سے اللہ نے اس کے سزا کے طور پر جہنم میں اسے ڈال دیا نا جہنم میں ڈال دیا نا تو یہ ایمان وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا جہنم میں کوئی جانے کو تیار ہوگا بولو نہیں نا لیکن ایمان ہی ہے جو وہاں بھی اس کے ساتھ جائے گا اب ایمان سے پوچھو اے ایمان تو تو جنت کا پھول ہے تو یہ جہنم میں کیسے آگیا جب پیارے ایمان سے پوچھو گے تو ایمان بولے گا ارے جب دنیا میں اس نے ہمیں نہیں چھوڑا تو آج اس کے برے وقت میں میں اسے کیسے چھوڑوں اور اگر میں نے چھوڑ دیا تو پھر اسے جنت میں کون لے کر جائے گا کتنا قیمتی ہے یہ پیارے ایمان تو میرے پیارے یہ ایمان جو بڑا قیمتی ہے یہ رب کے فل سے ملا ملا نا آمین کیا تم نے اس کی قدر کی اس عظیم قیمتی نعمت جو رب کے فل سے تمہیں ملی ہے کیا تم نے اس کی قدر کی کیا اس کے تخاذوں کو پورا کیا کیا اس کی مطالبات کو تم نے پورا کیا اللہ یہی فرماتا ہے کہ جو ایمان بڑا قیمتی ہے میرے فضل سے تمہیں ملا ہے اس کی قدر کرو اس کے تخاذوں کو پورا کرو اس کی ناقدری مات مات میرے پیارے آپ ذرا غور کیجئے اب جائزہ لیجئے اپنا اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہمچہ آج کے دور میں جو جی رہے ہیں مسلمان بن کر کیا ہم حقیقی مسلمان ہیں یا صرف رسمی اور اسمی مسلمان ہیں مجھے بتاؤ پیجے پیارے حقیقی مسلمان ہیں یا صرف رسمی اور اسمی مسلمان ہیں ہم ایمان کے تخاذوں کو کہاں پورا کر رہے ہیں وہ اسلام جسے ہم مانتے ہیں چوبیس گھنٹے کی زندگی اٹھا کر دیکھو اس کا جائزہ لو اور غور کرو کہ جس اسلام کے ہم ماننے والے ہیں وہ اسلام ہماری زندگی میں چوبیس گھنٹے میں کتنے گھنٹے رہتا ہے بڑے مایوسی ہوگی میرے پیارے یہ ایک حقیقت ہے جب تم جائزہ لوگے اپنے چوبیس گھنٹے کی زندگی کا تو جس اسلام کے تم ماننے والے ہو وہ اسلام تمہاری زندگی میں اگر آدھا گھنٹہ بھی موجود رہے تو بہر آپ کا فضل ہے ہماری حالتیں یہاں تک پہنچ گئی ہیں میرے پیارے ہم مسلمان ہیں آپ دیکھئے غور فرمائیے کتنا فضل ہے کتنا کرم قریب ہے ہمارا رب کتنا رحیم ہے ہمارا رب کیا چاہ نعمتیں اس نے ہمیں عطا فرما دی ایمان جیسی قیم کی دولت اس نے اپنے فضل سے ہمیں عطا فرما دی اور پھر اس کے بعد اس کے کرم کا معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایک بندے کی آخری سانس تک اس کے توبہ کا انتظار کروں گا اس کے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رب ہوا ایسا کریم رب ہے ہمارا لیکن ہم کیا اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں چوبیس گھنٹے میں کتنی بار اس رب کو ہم یاد کرتے ہیں کتنی بار ہم نے کس احسان کا بدلہ شکایا ہے کس احسان کا بدلہ ہم ادا کر رہے ہیں میرے پیارے بولو اللہ کی اس فضل کا ہم نے کچھ شکر ادا کیا نہیں نبی کی شفقتوں کا ادا کیا آپ سمجھتے ہو کہ یہ جلسے اور جلوس کر لینا یہ نظر و نیاز کی محفلیں کر لینا یہ سبیلیں تقسیم کر لینا یہ محبت کی تکمیل ہو گئی احسانوں کا شکرانہ ہو گیا یہ غلط فہمی ہے آپ کی یہ مجلسوں کا انعقاد یہ سبیل و نیاز و نظر یہ جلوس یہ ساری چیزیں ہماری لیے ہماری طرف سے اظہار محبت ہیں سواب کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے لیکن یہ تکمیل محبت نہیں ہے میرے پیارے ان سب چیزوں سے محبت کا حق ادا نہیں ہوتا محبت تو چاہتی ہے کہ جس سے محبت ہو اس کی رضا کو اپنی زندگی بنا لیا جائے رب کے ان احسانوں کا اور آقا کے شفقتوں کا ہم کیا شکریہ آدھا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں میرے پیارے آپ بتائیے مجھے وہ نبی جو ہم سے اتنا پیار کرتے ہوں خدا کی خسم میں اس مقام پر کہتا ہوں کہ کوئی باپ کیا پیار کرے گا اپنے بیٹے سے اتنا کوئی ماں کیا پیار کرے گی اپنے بیٹے سے اتنا جتنا ہمارے آقا ہم سے پیار کرتے ہیں کتابیں اٹھا کر دیکھو حدیث کی کتابیں روایتیں بھری پڑی ہیں کہ پیارے آقا جب جب رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوئے ہیں روتی ہوئی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو سے آپ کی زبان پاک پر صرف ایک ہی صدا رہی ہے اللہمہ امتی اللہمہ امتی اللہمہ امتی اے اللہ میری امت کو ہلاکت سے بچا لے اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لے اے اللہ میری امت کو تباہی سے بچا لے اے اللہ میری امت کو گمراہی سے بچا لے اے اللہ میری امت کو محاسبے سے بچا لے اے اللہ میری امت کو صداوں سے بچا لے اے اللہ میری امت کو طوپانوں اور ہلاکتوں سے بچا لے جب جب اللہ کے پیارے حبید ہمارے آخا و مولا رب کے حضور تنہائیوں میں حاضر ہوئے ہم گنہگار امتیوں کی فریاد کرتے ہوئے نظر آئے رو رو کر رب کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہوئے نظر آئے اور انتہا کی بات میں کہہ دوں انتہا کی بات کہ جب رب نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں آ کر بار بار رو رو کر امتیوں کے لئے فریاد کرتے دیکھا کہ یہ میرا محبوب جب میری بارگاہ میں آتا ہے تو رو رو کر سکھ امتیوں کی فریاد کرتا ہے کس قدر پیار کرتا ہے یہ محبوب میرا اپنے امتی سے بار بار رو رو کر مجھ سے اپنی امت کے لئے فریاد کرتا ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں آ کر بار بار رو رو کر امتیوں کے لئے فریاد کرتے دیکھا تو جبریل کو بھلایا اے جبریل چھاؤ یہ میرا محبوب بار بار آتا ہے رو رو کر اپنی امتیوں کے لیے فریاد کرتا ہے تو جاؤ جبریل کہہ دو میرے محبوب سے کہہ محبوب اب رونے کی ضرورت نہیں ہے وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبْ بُوْكَ فَتَرْضَ انْخَرِید کی تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ جاؤ جبریل آئے آئے جبریل جبریل کیا لائے ہو آقا رب نے فرمایا ہے وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبْ بُوْكَ فَتَرْضَ انْقَرِید تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ راضی ہو جاؤ اللہ کی پیر حبیب نے وحی کے تلماز سنے چہرے پر بشاشت آگئی صحابہ کی مقدد جماعت موجود تھی اللہ کی پیر حبیب نے صحابہ سے فرمایا اے صحابہ سنو جبیل آئے ہیں وحیل آئے ہیں وَلَا صَوْفَ يُوْتِكَ رَبْ بُوْكَ فَتَرْضَ میرے رب نے فرمایا ہے کہ انقریب ہم تمہیں اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے تو میرے صحابہ سنو خدا کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں محمد کی جان ہے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ عمد کو بخشوا نہیں ہوں گا جب تک کہ عمد کو بخشوا نہیں ہوں گا کتنا پیار کرتے ہیں ہمارے آقا ان محبتوں کا میرے پیارے میں آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ آپ کسی نبی کی عمد ہیں وہ نبی ہم سے کس قدر پیار کرتے ہیں کس قدر شفت فرماتے ہیں بات یہیں ختم نہیں ہوگئے آگے دیکھو دو وعدے دو وعدے نکل کر آئے نا ایک وعدہ رب کا اپنے محبوب سے کیا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے دوسرا وعدہ محبوب کا اپنی امت سے اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہیں ہوں گا یہی تو بات نکل کر آئی تو اب اس کے تناظر میں مجھے بتاؤ ہشر کے میدان میں کیا ہوگا ہشر کے میدان میں کیا ہوگا اور لینا دینا بھی دو طرح کا ہوتا ہے اللہ دے گا محبوب لیں گے یہ تو ہوا نا لینا دینا ہوا نا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے ہم محبوب فرماتے ہیں کس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ امت کو بخشوا نہیں ہوں اس میں لینا دینا رب کا دینا محبوب کا لینا لینا تو لینا دینا دو طرح کا ہوتا ہے ایک لیمیٹیڈ ایک ان لیمیٹیڈ ہوتا ہے نا ایسے ماشاءاللہ خاجہ دان دارالوم دانا شاہ کا یہ جلسہ ہے شفاری ہوں گے آپ دوں کے تعاون سے انتظامیاں کی محنتوں سے اسازہ کی کوششوں سے بچوں کے لگن سے یہ منظر ہم دیکھیں گے کہ عالمیت کی سنت بھی دی جائے گی حفظ کی بھی یا قرط کی سنت بھی دی جائے گی تو چلیے میں نے جیسے کہہ دیا کہ میں بڑا خوش ہوا مفتی صاحب میں بڑا خوش ہوا آپ کے دارے کو میں اپنی جانب سے پانچ ہزار روپے دوں گا تو ایک دینا یہ لیمیٹیڈ پانچ ہزار روپے ہے نا اب مفتی صاحب اورس میں پہنچ گئے کچھ وچہ شریف کہ لائیے حضرت آپ نے جلسے میں اعلان کیا تھا کہ پانچ ہزار دوں گا حالانکہ میں تمثیلاً کہہ رہا ہوں مفتی صاحب لیکن آپ حقیقتاً بھی سمجھ جائیں تو کوئی پروبلم نہیں ہے اب یہ پہنچ گئے لائیے آپ جو پانچ ہزار روپے دینے کا اعلان کیا تھا میں نے کہاں مفتی صاحب میں نے اعلان کیا تھا اور آپ کا میں مشکور ہوں کہ وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا آپ اس کی تکمیل کا سبب بن گئے آپ آ گئے یہ امانت ہے میں اپنے منیجر کو بلاؤں گا لائیے پانچ ہزار روپے دے دوں وہ پچاس روپے کے ایک گڑی لے کر آیا میں نے مفتی صاحب کے حوالے کر دیا اور یہ تعقیق کے ساتھ کہ مفتی صاحب معاملات کو ہمیشہ صاف رکھا کیجئے گن کر لیا کیجئے گن کر دیا کیجئے اس لئے آپ بھی میں نے گن لیا آپ بھی گن لیجئے تو آپ مفتی صاحب پچاس روپے ایک بندل لیں گے ہاتھ میں گننا شروع کریں گے تو جب مفتی صاحب نوٹ گن رہے ہوں گے تو ان کی نظر کہاں ہوگی بولو نا بینے بھائی کہ آپ لوگ نوٹ نہیں گنتے گیا نوٹ پر ہوگی اور میری نظر کہاں ہوگی میری نظر بھی نوٹ پر ہوگی مفتی صاحب برابر گن رہے ہیں ایک نہیں گن رہے ہیں ہے نا ہم دونوں کی نظر ہیں نوٹ پر سو کی نوٹ پچاس کی پوری ہوگئی پانچ ہزار کمپلیٹ مفتی صاحب پورا بات ختم اور ایک دنہ یہ ہوا مفتی صاحب آئیے گا آپ گرس کی تقریب میں انشاءاللہ مولا تعالی میں اتنا دوں گا اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیے یہ ہے unlimited اب مفتی صاحب آئے کہ آپ نے خوش کرنے کی بات کہی تھی لائیے میں آگیا ہوں مجھے خوش کیجئی اب میں کیا کہوں گا اپنے منیجر سے کہ پچاس ہزار لاؤ پانچ ہزار لاؤ دس ہزار لاؤ ارے بھائیہ پتہ نہیں کتنے میں یہ خوش ہوں گے کوئی limitation تو ہے نہیں تو میں تو یہ کہوں گا جتنا ہے سب اٹھا کے لیا اب دینے کے انداز کیا ہوگا ایک بندل دوں گا مفتی صاحب سے پوچھوں گا خوش ہوئے نہیں یہ کہیں گے نہیں پھر دوسرا بندل نکالو خوش ہوئے نہیں خوش ہوئے نہیں خوش ہوئے نہیں اب میری نظر کہاں ہوگی نوٹ پر ہوگی ان کے چہرے پر ہوگی اب نوٹ سے تو کوئی مطلب ہی نہیں خوش ہوئے نہیں خوش ہوئے نہیں خوش ہوئے میں دیتا جاؤں گا یہ نہیں نہیں کرتے جائیں گے میں دیتا جاؤں گا خوش ہوئے؟ نائم بلا تمثیل سمجھو اے غلامانِ مصطفیٰ اے عاشقانِ مصطفیٰ رب کا وعدہ اپنے محبوب سے کہ اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے اور محبوب کا وعدہ اپنی امت سے کہ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک کہ ساری امت کو بخشوا نہیں لوں گا تو اے غلامانِ مصطفیٰ حشر میں کیا ہوگا اے خدا ہوگا اے مصطفیٰ ہوں گے اور ان کے سامنے یہ گنےگار امت ہوگی ہم گنےگار امتیوں کے ہاتھوں کو پکلیں گے پیشے خدا کریں گے جانے دو معبوب خوش ہوئے؟ نہیں جانے دو خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ کون چاہ رہا ہے وہ تو بس یہ دیکھے گا کہ میرا محبوب خوش ہوا کہے نارے تکبیر نارے تکبیر فیضان محدود مشرم قائد ملت فیضان حمدت خواجہ دانا قارل علوم خواجہ دانا نارے تکبیر نارے تکبیر بتاؤ میرے پیارے کون پیار کرے گا ایسا جتنا ہمارے نبی کرتے ہیں تو میرے پیارے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے جو نبی ہم سے اس قدر پیار فرماتے ہیں ان نبی کا ہماری جانوں پر حق ہے کہ نہیں بولو بولو نا حق ہے نا تب یہ بھی بتا دو حق ادا کیا کیا بیس سال کی عمر گزر گئی تیس سال کی گزر گئی چالیس گزر گئے پچاس ساٹھ ستر سال اسی سال کے بھی بزرگ ہوں گے گزر گئی حق ادا نہیں کیا تو کب ادا کرو گے کب ادا کرو گے میرے پیارے چوبیس گھنٹے کی زندگی کا آپ لحاظ کریں غیر اگر اسلام کی مخالفت کرتا ہے برا کہتا ہے تو آپ کو غصہ آجاتا ہے ابھی سونوں نظم نے کہہ دیا کہ صاحب آزان سے نینڈ ٹوڑی آتی ہے براہ ڈسٹربنس ہوتا ہے تو فیس بک پہ ٹویٹر پہ آپ لگے گالیاں بکنے یہ کہاں کا انصاف ہے میرے پیارے کہاں کہاں آپ دیکھو آزان کی آواز سے اس کی نینڈ ٹوڑی آتی ہے اور اسی آزان کی آواز سے آپ کی دن نہیں ٹوڑی میرے پیارے دوسروں کو گالیاں بکنا چھوڑو آئیے جو کچھ فتنے ہو رہے ہیں نا جو کچھ فتنے ہو رہے ہیں نا اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ یہ ہمارے دشمن جانتے ہیں کہ آج کا مسلمان دین سے دور ہے اور اسلام کو کہ جو عظمت جو قدر اس کی نظروں میں ہے اور گرانے کا اس سے اچھا وقت اور کوئی نہیں مل سکتا کہ ستر فیصد نوجوان آج اسلام سے اور دین سے دور ہیں سب وہ رسمی اور اسمی مسلمان ہیں نام کے مسلمان ہیں رسم کے مسلمان ہیں حقیقت کے مسلمان نہیں ہیں دوسروں کو گالیاں بکتے ہوئے اور آپ کی نینی ٹوٹی میرے پیارے غور کرنے کا لحاظ آپ دیکھو دوسرے اگر اسلام کو ٹی وی چینلز پہ اخباروں میں کیمنٹس کرتے ہیں بدنام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں ضلیل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو رسوا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا غصہ آ رہا ہے لیکن آپ اسلام کو مان کر اسلام کو رسوا کر رہے ہو آپ کو اس پہ شرم نہیں آ رہی ہے میرے پیارے غیروں کے طرف اگلیاں اٹھانے کی عادت ڈال لیں اپنی گریوان میں چھانک کر دیکھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق نہیں ہوتی میرے پیارے غور کرو میں تقریر نہیں کر رہا ہوں اپنے دل کے درد کو آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ اس چیز کو سمجھو کتنی دیر اسلام ہے کہاں اسلام کو رکھا ہے آپ صبح ظلے کے شام تک اپنی زندگی میں دیکھو کہاں اسلام رکھا ہے اپنے معمولات میں دیکھو کہاں اسلام ہے اپنے شادی دیا کے رسم و رواج میں دیکھو کتنی دیر تک اسلام رہتا ہے کتنی دیر تک شادی ہوتی دو بچوں کی ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے اگر اس شادی کی تقریب کو رب کی رضا کے سائے میں رب کے فضل کے سائے میں ہم انجام دیں تو ظاہر ہے پھر اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی آنے والی نسلیں صالح ہوں گی نیک ہوں گی لیکن آپ کیا کر رہے ہو کتنی دیر تک شادی بیعہ کے رسم میں اسلام رہتا ہے کیا کہہ رسمیں بنا رکھی ہیں مہندی کی رسم دہی پیٹھی کی رسم ڈانڈیا کی رسم فلاں کی رسم دھماکر کی رسم جو ساری چیزیں اسلام سے باہر کی ہیں ان سب چیزوں کو آپ نے اسلام میں داخل کر رکھا ہے اسلام کتنی دیر تک آتا ہے معلوم آپ صرف بس جب نکاح پڑھانا ہوگا آئیے حضرت اسلام صاحب تشریف لائیے مفتی صاحب کو آپ بلائیں گے وہ خطبہ دیں گے نکاح پڑھا دیں گے اور دعا کریں گے جیسی دعا ختم حضرت اسلام صاحب اب تشریف لے جائیے اب ہم ہر وہ کام کرنے والے ہیں جو اسلام کے خلاف ہے آپ اپنے عمل سے جو اسلام کو رسوا کر رہے ہو آپ کو ندامت نہیں آتی بتائیے کون مسلمان نہیں جانتا کسے نہیں پتا ہے کسے نہیں پتا ہے اسلام میں نشاہ حرام ہے بتاؤ کون نہیں جانتا نہیں معلوم ہے سب جانتے ہیں نا شراب پینا حرام ہے جوا کھیلنا حرام ہے چلا سو گانجے اور یہ جو آج کل ڈرگز نکلے ہوئے ہیں یہ حرام ہے کون نہیں جانتا ہے تو تم اسلام کو مان کر اور یہ جان کر کہ اسلام میں یہ حرام ہے پھر بھی وہ کام کرتے ہو یہ اسلام کو تم رسوا نہیں کر رہے ہو تم اسلام کو رسوا نہیں کر رہے ہو مان کر اسلام کو رسوا کر رہے ہو اسلام کے حکامات کا پاس اور لحاظ تم اپنی عملی زندگی سے نکال کر تم نے پھیک دیا ہے جن جن چیزوں کے اسلام منع کرتا ہے تمہاری زندگی اسی جگر پر جا رہی ہے میرے پیارے ان شفقتوں کا رب کے ان حسانوں کا تم کون سے حق ادا کر رہے ہیں اور پھر اس امید میں بیٹھوں کوئی انقلاب آئے گا کہاں سے انقلاب آئے گا یاد رکھو وہ بے نیاز مالک ہے بے نیاز مالک ہے اس نے ایک پیمانہ بنا دیا جو جس کٹیگری میں آئے گا اگر ظلم غیر مسلم بھی کرے وہ بھی اس کی نظر میں ظالم ہے اور اگر ظلم مسلمان بھی کرے تو وہ بھی اس مالک کی نظر میں ظالم ہے میں آپ کو عرض کر دوں اس بات کو ذہن میں رکھیا تو میرے پیارے آپ بزرگوں کی بات کرتے ہیں کیا ہے آپ ان آقاؤں کی غلامی کی نظبت کی دعوے کہتے ہیں آپ نعرے لگاتے ہیں کیا ان کی نظبتوں کا کوئی رنگ آپ کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے کیا نظر آتا ہے بتائی مجھے آپ نماز ہوتی ہے یہاں مجھد میں آپ جماعت کو بائی پاس کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کیا سمجھائے آپ نے ان کو بابا سمجھائے آج کے دور کے بابا سمجھائے کہ جہاں کچھ بھی کرو نماز نہ پڑھو روزہ نہ رکھو کوئی بات نہیں میرے پاس ہے بائی پاس آگے بڑھانے کا راستہ آپ نے بابا سمجھائے میرے پیارے یہ بابا نہیں ہیں یہ اسلامی کی سکولرس ہیں جن کی زندگی کا کوئی لمحہ شریعت کے خلاف نہیں گزرا ہے تم نے کیسے سمجھ لیا کہ جماعت مجزد میں ہو رہی ہے تم اسے چھوڑ کر ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو یہ خوش ہو جائیں گے کیا طرز زندگی بنا لی ہے میرے پیارے پھر انقلاب کی امید ہے تمہیں یہ تو رب کا فضل ہے کہ اس نے آج بھی عزت و عبرو کے ساتھ ہمیں اس لیے زمین پر زندہ رکھا ہے اس میں ہمارے عمل کا کوئی کمال نہیں یہ تو آقا کی شانِ محبوبیت ہے اور ہم ان کے حومت ہیں اس لئے رب کا فضل ہم پر یہ جاری آرہی ہے ہماری بے عملی ہیں اس لائق نہیں ہیں میں آپ کو کسی خوش فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا آپ جاتے ہیں ہم آستانوں پر اور جا کے کیا کرتے ہو پھول لے لی شیرنی لے لی اگر بتی لے لی دھڑھڑا کے پہنچ گئے اور جانے کے بعد ذہن کی ایک لسٹ جو پہلے سے تیار تھی زبان پہ آنے لگے قرضہ ہے دھندے میں مندہ ہے اولاد نہیں گھر کی پریشانی ہے بیٹی کی شادی نہیں ہوتی یہ نہیں ہو ایک ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے آپ واپس مانگنے آگئے ہو بھئی یہی تو ہے نا آپ کرنگا میں کوئی بات الگ ہٹ کے تو نہیں کہہ رہا ہوں نا یہی تو ہے نا یہی تو انداز ہے نا بزرگوں کی بارگاہ پہ جانے آپ بتائیں کیا کر رہے ہو آپ کیا کر رہے ہو اور ہی بات ان کی بارگاہوں سے ملنے کی بات جو ہے تو میرے پیارے یہ ایسے لوگ ہیں نا سخی ہیں دیالو ہیں دیعوان ہیں سوفٹکیٹڈ ہیں رحم دل ہیں یہ وہ لوگ ہیں اللہ کے ولی بندے ہیں کہ کوئی بھی آئے اسے بھیگ تو دے ہی دے دے سبحان اللہ بھیگ تو دے ارے غیر مسلم آ جائے تو بھیگ دے دیتے تم تو بے عمل مومن ہو تو تمہیں بھیگ دے دیتے لیکن میرے پیارے تم بھیگ لینے کی کٹیگری میں نہیں تھے بھیگ لینے کی کٹیگری میں تو غیر تھے تم تو انعام لینے والوں کی فرست میں ہونا چاہیے لیکن تم نے اپنے آپ کو کھڑا کہاں کر دیا بھیگ لینے والوں کی صف میں جاتے ہو ٹھیک ہے نماز چھوٹ گئے پھر بھی دے دیتے بھیگ دیتے اور بھیگ سے یاد رکھو گزر بسر ہوتا ہے کمال نہیں پیدا ہوتا ہے بھیگ سے گزر بسر ہوتا ہے کمال پیدا نہیں ہوتا ارے میرے پیارے تم تو انعام لینے والے تھے ان کے غلام تھے ان سے محبت کرنے والے تھے تو میں تو ان کی بارگاہوں سے انعام لینا چاہیے تھا لیکن میرے پیارے انعام نہ خوش کر کے نہیں ملتا انعام تو خوش کر کے ملتا ہے تو میرے پیارے جو آپ کا طریقے حاضری ہیں ان بارگاہوں میں پھول چادر شیرنی لے کے گئے کھڑ سے ڈالا ہو کھڑے ہو گئے لسٹ نکال کر یہ حضرت خاجہ دانا شاہ علی رحمہ کو یہ پھول پسند ہے گیا چادر زندگی بھر یہی اکھٹا کرتے رہے گیا یہ ان کی پسند ہے گیا بولو نا اگر ان کی پسند ہے تو یہ سے خوش ہوں گے ثابت کرو یہ ان کی پسند ہے زندگی بھر یہ پھول چادر بھٹوڑتے رہے گیا میرے پیارے یہ پھول یہ چادر یہ شیرنی یہ ان کی پسند نہیں ہے یہ تو ہمارے لئے اظہار محبت ہے یہ ہماری پسند ہے ہم اس سے اپنے ان بزرگوں کی بارگاہ میں محبت کا اظہار کرتے یہ ہماری پسند ہے ان کی پسند نہیں ہے تو میرے پیارے ذرا غور کرو کہ جب ہم ان کی اپنی پسند لے کر ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور یہ خالی نہیں لوٹاتے ہیں اگر ہم ان کی پسند لے کر ان کی بارگاہ میں جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات اللہ اکبر اور میرے پیارے طریقہ بھی دیکھو نا آپ دنیاوی کسی حاکم کے پاس جاتے ہو ایسے ہی چلے جاتے ہو دھڑ دھڑا کے نہیں کوئی دنیاوی ضرورت ہوتی ہے اور کسی حاکم سے کام فس گیا اب اس کے پاس جانا ہے ملنے کیلئے تو پہلے انفارمیشن نکالتے ہو نا کہ بھئی اکڑک ہے کہ نرم ہے اپر ٹیبل ہے کہ انڈر ٹیبل ہے یہ سب انفارمیشن کہ کن چیزوں سے یہ خوش ہوتا ہے یہ سب انفارمیشن نکالتے ہو نا پھر جن چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے وہ سامان تیار کرتے ہو پھر اس کے پاس جاتے ہو نا یہی تو طریقہ ہے نا تو ایک دنیاوی حاکم کے پاس جس سے دنیا کی ایک لیمیٹڈ ضرورت پوری ہوگی اس کے پاس جاتے ہو تو اس کی خوشی کا احتمام کرتے جاتے ہو اور وہ حاکم جس کی بارگاہ کے فیدان نا لیمیٹڈ عطا کرنے پہ آ جائیں تو دنیا کی باشاہد عطا کر دیں اور آخرت کی زمان عطا کر دیں ایسے حاکم کے پاس جاتے ہو کبھی خیال نہیں آتا کہ یہ کس چیز میں خوش ہوتے ہیں ایک بار سوچوں میرے پیارے ان کے بارے میں سوچوں کہ حضور آپ کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں آج تک تو ہم اپنی خوشی کی چیزیں لے کر آپ کے پاس آتے رہے آج ہم آپ کی خوشی کی چیزیں آپ کے پاس لے کر آنا چاہتے ہیں تو حضور آپ کو کیا پسند ہے حضور آپ کو نمازیں پسند ہیں چلو ہم نماز کر لیتے ہیں تلاوت کو قرآن پسند ہے چلو تلاوت کو قرآن کر لیتے ہیں ضرور کا گلد پسند ہے چلو ضرور کو گلد کر لیتے ہیں صدقات و خیرات پسند ہے چلو صدقات و خیرات کر لیتے ہیں میرے پیارے یہ ان کی پسند ہے ان پسند کو جمع کرو جمع کرو چلو ان کی چوکھٹ پڑھا پیارے دو قدم آگے وٹھاؤ گے تمہیں بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی ان کا فیضان مسکرہ اٹھے گا ارے روز اپنی پسلنے کر آتا تھا آج میری پسلنے کر آیا ہے میرے فیضان کرم تجھے اپنی آغوش میں لیتا ہے آج تجھے بھید نہیں انحام ملے گا اللہ وقف نعرہ تقدیر نعرہ رسالت فیضان محبوم سلط حضور خواجہ دارا فیضان قائد ملت نعرہ تقدیر نعرہ رسالت میرے پیارے پہشان ہو اپنے آپ کو تم سے بہترین کوئی امت ہے ہی نہیں بیشہ خیر امت کا خطاب خیر امت کا تاج تمہارے سنوں پہ رکھا گیا ہے اور حال کیا ہے تم خیر دوسری قوموں میں تلاش کر رہے ہیں میرے پیارے تمہارے لیے تو تمہارے نبی کی زندگی کو آئیڈیل بنایا تھا لقد کانا لکم فی رسول اللہ وصواتون حسنا تم اپنی زندگی کا معلوم کسے بنائے ہوئے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں کہاں ہے اسلام تمہاری زندگی میں مجھے بتاؤ کون مسلمان نہیں جانتا کہ حسد رب کو پسند نہیں بغز رب کو پسند نہیں جلن رب کو پسند نہیں نفاق رب کو پسند نہیں ریا رب کو پسند نہیں مکر رب کو پسند نہیں فرید رب کو پسند نہیں شعبازی رب کو پسند نہیں غرور رب کو پسند نہیں تکبر رب کو پسند نہیں یہ کون مسلمان نہیں جانتا آپ نہیں جانتے گیا بولو نا بھائی جانتے ہو نا یہ وہ برائیاں ہیں جو بندے کو رب سے دور کرتی ہیں یہ جانتے ہو نا جانتے ہو آپ تو یہ وہ برائیاں ہیں جو بندے کو رب سے دور کرتی ہیں دوسری طرف اخلاق رب کو پسند حسن کردار رب کو پسند عمل سالے رب کو پسند افو و درگزر رب کو پسند مروبت رب کو پسند صلاح رحمی رب کو پسند انکساری رب کو پسند توازور رب کو پسند یہ وہ وصف ہیں جو رب کو پسند ہیں یہ وصف جس بندے میں ہوتے ہیں یہ وصف اس بندے کو رب سے قریب کرتے ہیں یہ بات سمجھ میں آگئے اب جائزہ اپنا لیجئے آپ کہ وہ برائیاں جو بندے کو رب سے دور کردیتی ہیں وہ آپ میں زیادہ ہیں یا وہ اچھائیاں جو بندے کو رب سے قریب کرتی ہیں وہ آپ میں زیادہ ہیں افسوس ہوگا میرے پیارے عوام کی تو بات چھوڑو میں خواص کی بات کر رہا ہوں خواص کی بات اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے خدا کی قسم زدق دل کے ساتھ رب کی بارگاہ میں کناہ مانگیے نفاق سے یہ نفاق ایک ایسی چیز ہے قرآن اٹھا کر دیکھ لئے کتنی سخت وعید ہے رب کی اس پر یہ نفاق قوم کی عوام کا نئی خواص کا ذوق و شوق بن گیا ہے ذوق و شوق میں منافقت کرتے ہیں بتائیے یہ برائیاں لے کر ہم گھوم رہے ہیں اور دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں خود روز روز اپنی عملی زندگی میں اسلام کو رسوا کر رہے ہیں اپنے عمل سے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے وفادار ہیں آج ہمارا نوجوان نشو میں پڑ گیا ارے نوجوان تجھے اللہ نے دو آنکھیں دی تھی صحتمند دماغ دیا تھا دھڑکتا ہوا دل دیا تھا زندگی دی تھی تجھے مردانگی دی تھی تجھے احساس دیا تھا تو مردانگی یہ نہیں ہے کہ اپنے آپ کو نشے میں کھو دے ارے نشائی کرنا ہے تو اس کے نفی کا نشا کیوں نہیں کرتا دین سے محبت کا نشا کیوں نہیں کرتا احکام پہ عمل کرنے کا جنون اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتا یہ کمزوری ہے یہ گزدری ہے یہ بےہیائی ہے یہ اسلام کو رسوائی کر رسوہ کرنا ہے نوجوان کیا ہو گیا نشا کرتا ہے ڈرکس دی رہا ہے چرس پی رہا ہے گھنجے پی رہا ہے سوچ کہاں تیری منزل ہے کہاں جا کر ٹھہرے گا جب تو دنیا میں اپنے عمل سے اسلام کو رسوہ کرتا رہا ہر وہ کام کرتا رہا جس سے اسلام تجھے روکتا رہا اور تو اس کے روکنے کے باوجود بھی اس اسلام کو مان کر اسی کو کرتا رہا سوچ تیرا منزل کہاں ہوگا کہاں تیرا ٹھکانہ ہوگا میرے پیارے توبہ کر لو توبہ کرو میرے پیارے بچا لو اپنے آپ کو اپنی نسلوں کو اور میں کہتا ہوں ہمستان کے مسلمانوں کو کہ میرے پیارے بہت زیادہ خوش فہمی میں مت رہیے آپ ہندوستان میں بارہ سو سال تیرہ سو سال سے اسلام اور مسلمان ہیں بہت سے ملک گروہ زمین پر ایسے ہیں جہاں آٹھ سو نو سو سال سا سو سال تک اسلام مسلمان تھا اور اس کی حکومت تھی لیکن اٹھا کر دیکھ لو آج وہاں نہ اسلام ہے مسلمان ہیں آپ بہت آپ کی کوئی سیکوٹ سچویشن نہیں ہے جب نو سو سال کسی زمین پر مسلمان حکومت کر سکتا ہے اور اسلامی حکومت قائم ہو سکتی ہے اور مسلمانوں کی سلطنت قائم ہو سکتی ہے اور آج وہاں کوئی اسلام مسلمان نہیں ہے تو جب آٹھ سو نو سو سال والا ختم ہو گیا تو بارہ سو سال والے اپنے آپ کو بہت زیادہ سیکوٹ نہ سمجھیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سات سو سال آٹھ سو سال اسپین کی زمین پر اسلام بھی تھا مسلمان بھی تھا اسلامی حکومت بھی تھی لیکن آج اسپین کی زمین پر ایک بھی مسلمان آپ کو نظر نہیں آئے گا سمرقند و بخارہ امام بخاری کا نام تو سنئی ہوگا نا یہ بخارہ آپ کی جائے پیدائش ہے امام بخاری اسی بخارہ کے اس سمرقند و بخارہ جہاں کے امام مسلم ہیں جہاں کے امام بخاری ہیں جہاں کے صاحبِ ہدایہ ہیں ایسی عظیم شخصیت ہے جی زمین پر پیدا ہوئی ہیں جو اسلامی سلطنت تھا علمی مرکز تھا لیکن آج زمین پر بھی جا کے دیکھو گے تو نہ کوئی اسلام ملے گا نہ مسلمان ملے گا میرے پیارے یہ ہوا کیوں چانتے ہو کیوں اس لیے کہ بات کے مسلمانوں کی وہی حالت تھی جو آج ہماری ہے کہ بات کا وہاں کا بھی مسلمان صرف رسمی اور اسمی رہ گیا تھا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا باب ابو کلام بیٹا عبدالسلام یہی تھا اسلام بس باقی دین سے کوئی تعلق نہیں غیر دینی شعار غیر مذہبی شعار غیر شرعی ماملات ان کی زندگی پر غالب تھے دینی ماملات ان کی زندگی دور تھی بے عملی کی زندگی جی رہے تھے مزیدوں میں نمازیں ہوتی تھی مزیدوں کے باہر چائے خانوں پر بیٹھ کر عوام کی بات چھوڑو خواس لا یعنی بحثوں میں مفتلا تھے لا یعنی بحثیں مولانا بحثیں بھی کیسے ہوتی تھی اللہ پر بحث یہ ہوتی تھی بڑے بڑے علماء نماز ہو رہی جماعت ہو رہی ہے علماء چائے خانوں پر بیٹھے اس پہن میں اور بحث کیا کر رہے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے تو کیا وہ سوئی کے سراغ سے اونٹ کو نکال سکتا ہے اس قدر کی لا یعنی بحثوں میں مفتلا ہوتے تھے اور جماعت ہو جاتی تھی اس پہن میں باگ کے مسلمانوں کے جب یہ حالت ہوئی تو تاریخ شاہد ہے اللہ نے ظالم حکمرانوں کو ان مسلمانوں کے سروں پر مسلط کر دیا پھر وہ ظالم حکمران مسلط ہوئے تو کچھ کو یا تو عیسائی بنا لیا یا کچھ مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا یا بہت جو بچے انہیں ساتھ افریقہ کے جنگلوں میں خدر دیا گیا آج اس پہن میں ایک مسلمان نہیں یہی حالت سمر قند و بخارہ کا ہوا وہاں بھی بات کے مسلمانوں میں بے دینی اور بے عملی اس قدر پھیل گئی کہ کہتے اپنے آپ کو مسلمان تھے لیکن ہر کام وہ کرتے تھے جس سے اسلام وہیں روکتا تھا جب یہ حالت مسلمانوں کو ہی تو اللہ نے سمر قند و بخارہ پر بھی ظالم حکمرانوں کو مسلط کیا اور حال یہ ہوا کہ آج وہاں بھی ایک مسلمان نہیں آج سو سالوں تک وہاں حکومت رہی سات سو سالوں تک وہاں حکومت رہی آج کوئی اسلام مسلمان نہیں ہے تو میرے پیارے یاد رکھو جو بے ایک مسلمان عملی زندگی اسلامی چھو دیتا ہے دین سے اپنا تعلق صرف رسمی اور رسمی رکھتا ہے بے عملی کی زندگی گزارتا ہے اپنے عمل سے اسلام کو رسوا کرتا ہے تو ایسے حالت میں اللہ فاد ظالم حکمرانوں کو سروں پر مسلط کر دیتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں میرے پیارے بغداد بغداد کا واقعہ ہے بغداد کو ختم کرنے کے لئے تباہ کرنے کے لئے حلاقوں نے اپنے فوج بھیجی دریائے ججلہ کے کنارے فوج آ کر کھڑی ہو گئی اور بغداد کے لوگ بھی اس وقت عیش و عشرت میں ڈوبے ہوئے تھے بے عملی کی زندگی جی رہے تھے ایسے فسق و فجور میں ڈوبے ہوئے تھے جس کی مثال نہیں ملتی ہے ساری پرائیاں وہ سارے عمل جو اسلام کی نظر میں حرام تھے وہ ان کے معمولات میں شامل تھے اس طرح کے مسلمان صلص و بغداد کے زمین پر ظلم کرنا فسق و فجور کرنا بے عملی کرنا حرام کرنا یہ ان کی صبح سے شام کی زندگی تھی جب ایسی حالت میں مسلمان پہنچ گیا تو اللہ نے حلاقوں کو مسلط کیا دریائے ججلہ کی کنارے حلاقوں کی فوج آئی عراق کے لوگوں نے جب دیکھا کہ حلاقوں کی اتنی بڑی فوج آگئی ہے اور یہ لگا کہ اب اس سے جنگ کرنا جیت پانا ممکن نہیں ہے یہ دریائے ججلہ پار کرے گی اور پورے عراق کے مسلمانوں کو قتل کر دے گی جب یہ حالت ان کو آیا سوف آیا تو خدا یاد آیا ابھی تک خدا کو بھولے ہوئے تھے اب اپنی جان کے جانے کا خطرہ آیا تو خدا یاد آیا کیا کیا جائے تو لوگ خیال آیا کہ اللہ کا ایک ولی ہے چلو اس کے پاس چلتے ہیں شاید وہ بچائے گا تو وہی بچائے گا بچائے گا تو وہی بچائے گا کہ سارے بغداد کے بے عمل سرکش مسلمان اس ولی کے پاس پہنچے کہ حضور خلاقوں کی فوج آگئی ہے اب آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں ہماری بیویاں بیوا ہو جائیں گی بچے یتیم ہو جائیں گے ہم سب قتل کر دیے جائیں گے عراق اجر جائے گا قتل عام ہو جائے گا تبائی ہو جائے گی حضور ہمیں بچا لیے جب انہوں نے بہت فریاد فرمائی فریاد کیا تو آپ کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پیالہ سمجھتے ہیں پانی نہیں پینے کا پیالہ سالہ انہوں نے بھی رکھتے ہیں پیالہ رکھا ہوا تھا آپ نے اس پیالے کو اٹھایا اور اسے پلٹ دیا کیا کیا پلٹ دیا کہا جاؤ آرام سے سو جاؤ آرام سے سو جاؤ یہ لوگ چلے گئے اب حلاقوں کی فوج جب صبح یہاں آئی یا دجلہ کے پارکت یہ آئی تو اسے کچھ ملا ہی نہیں وہ بغداد کو ڈھونڈ رہی ہے بغداد ہے کہاں شام تک بغداد کو ڈھونڈتی رہی کہ وہ بغداد جو شہری زمین پر آباد ہے تھا وہ ہے کہاں بغداد نہیں ملا لارڈ کر گئی حلاقوں سے کہا حلاقوں نے پوچھا بغداد تباہ ہو گیا کہا حضور تباہ کیسے ہوتا جب وہ ملا ہی نہیں تو حلاقوں نے کہا بغداد تجھے نہیں ملا تلوار نکالی اس کی گردن مار دی تو مجھے نہیں ملا پھر اس نے دوسرے جنرل کو بھیجا پھر جب دوسرا جنرل فوج لے کر آیا پھر بغداد کے ان سرکش بے عمل مسلمانوں نے دیکھا کہ پھر یہ آگیا ہے پھر حلاق ہو جائیں گے ہم پھر بزرگ کے پاس بھاگے پہنچے اللہ کے ولی بندے کے پاس کہا حضور یہ یہ جو معاملہ ہے یہ تو ٹلتا ہی نہیں ہے یہ آفت تو ٹل ہی نہیں رہی ہے پھر حلاقی فوج لے کر آ گیا ہے تو آپ نے پھر اس پیالے کو اٹھایا ہے اور پھر اُلٹ دیا وہ فوج بھی آئی ہے بغداد دھونتی رہی ہے بغداد ملی نہیں ارے ملتی کیسے جب بغداد کو آپ نے اس پیالے میں ڈھک دیا تھا تو حلاقی کو فوج کو بغداد ملتا گئے تھا وہ فوج بھی لوٹی لوٹی میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں عبرتناک منظر ہے وہ آپ سنینے وہ فوج بھی لوٹی جنرل سے پوشا حلاقوں نے کیا بغداد تباہ ہو گیا کہ حضور ہمیں بھی بغداد نہیں ملا اس کی بھی گردن مار دی پھر حلاق پر چھویلا گیا کہ ان لوگوں کو بغداد نہیں ملتا چلو میں چلتا ہوں پوری فوج کھولے کر بغداد دریاہ دجلہ کی کنارے کھڑا ہو گیا اب بغداد کے لوگوں نے دیکھا ابھی تو فوج کی ٹکڑیاں آتی تھی ابھی تو پوری حلاقوں کی فوج کھڑی ہے پسینے چھوٹ گئے یہ بھاگے میں پھر اس اللہ کے ولی بندے کے پاس گئے کہ حضور اب تو خود حلاقوں آ گیا ہے اب تو تباہی بلکل یقینی ہے بچا لیجئے اس اللہ کے ولی بندے نے پیالا اٹھایا اور جیسے اس پیالے کو ڈھکنا ہی چاہتے تھے ہاتھ پہ غیبی نے آواز دی کہ اے میرے محبوب بندے اب پیالا مت ڈھکنا اب پیالا مت ڈھکنا تیری محبوبیت کی ویسے میں نے اسے دو بار شانے دیا لیکن اب تو یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے میرا فیسرہ ہو چکا ہے کہ ان کی بے عملیوں کی ویسے انہیں تباہ کر دیا جائے اے میرے محبوب بندے تو بھی احرام شہادت پہن لے اب عراق کو تباہ ہو جانے دے اور تاریخ شاہد ہے میرے پیارے انہوں نے پیارا ڈھکنا چاہا تھا ایک بجلی برک کر کی توفان آیا پیالا ان کے ہاتھوں سے چھوٹ کر دور جا گرا اور پھر حلاق انہیں بغداد کے اندر گھس کر وہ تباہی مشائی ہے کہ تاریخ کی اوراق بتاتے تھے کہ اس نے مسلمانوں کے سروں کے مینارے بنا دا لیتے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں میرے پیارے کسی خوش فہمی مت رکھنا رب کا فیصلہ ہو جائے گا بے عملیوں کے نتائج میں تو پھر ہمارے لئے کوئی پناہ گاہ نہ ہوگی اس لئے میرے پیارے اپنی عملی زندگی کو سمح لو یہ نشہ خوری یہ سوت خوری یہ جوہ بازی یہ بے عملی یہ نمازوں سے دوری یہ احکام شریعت سے کی طرف راغب نہ ہونا میرے پیارے لوٹ آؤ اپنے مولا کی طرف لوٹ آؤ اپنے مولا کی طرف بچا لو اپنے آپ کو میرے پیارے ورہا تم بھی تباہ ہو جاؤ گے تمہاری نسلیں بھی تباہ ہو جائیں گے بچانا مشکل ہو جائے گا اس لئے میں کہتا ہوں میرے پیارے اس سے اچھا وقت اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب حضور خاجہ دانا شاہ کہ آستانے پر ان کے فیضان کرم کے سائیں بیٹھے ہیں اگر ہم ہم میں جو لو جو لو ان برائیوں میں ملوث ہیں مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی کے راز کو کھولوں کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں کہ مومن کا کام یہ نہیں ہے کہ مومن کے راز کو کھولے بلکہ اچھا مومن تو وہ ہے جو مومن کے راز کو ڈھک دے لیکن آپ تو جانتے ہو نا اپنے برائیوں کو تو میرے پیارے تم برائی کرنے والے نہیں ہو تم تو زمانے میں اچھانیاں باٹنے والے ہو تو کیوں اپنے اندر برائی کو رکھتے ہو نکال پھوکو ان برائیوں کو اور یا ایوہاللزین آمنوں آمنوں اے ایمان والے ایمان والے ہو جاؤ اللہ کے اس فرمان کی تکمیل اپنے عملی زندگی سے کرو اپنے آپ کو بچاؤ ان برائیوں سے دور کرو اپنی زندگی کو اچھا بنانے کی خوشش کرو مسلمان ہے تو مسلمان بننے میں پرابلم کیا ہے میرے پیارے کیا پرابلم ہے تم کو کیا پرابلم ہے یہ شادی بیا یہ رسم و رواج چھوڑو جب تم نے باطل مذاہی کو چھوڑ دیا ہے تو پھر ان کی رسموں کو اپنے ساتھ کیوں چپکائے ہوئے ہیں جب تم نے توبہ کر ہی لیا اس وحدہ لا شریف کو اپنا رب مان لیا ایمان لے آئے توحید پر ایمان لے آئے رسالت پر مان لیا تم نے اسلام کو ہو گئے تم مسلمان تو پھر پوری طور پر مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے اب تمہاری رسمیں بھی وہی ہوں گی جو اسلامی ہوں گی تمہاری زندگی بھی وہی ہوگی جو اسلامی ہوگی تمہاری صبح بھی وہی ہوگی جو اسلامی ہوگی تمہاری شام بھی وہی ہوگی جو اسلامی ہوگی یہ تم جس کو چھوڑ کر آئے ہو اس کی رسموں کو اپنے ساتھ کیوں لے کر ڈھو رہے ہو چھوڑو ان چیزوں کو یہ شان و غمان یہ آتش بازیاں بڑی خراب بات ہے بہت خراب بات ہے آپ مجھے بتاؤ محرم الحرام اللہ اکبر کس قدر فیضان کا مہینہ ہے رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے برکتوں کے حصول کا مہینہ ہے گناہ دھولے جاتے ہیں برکتیں ملتی ہیں نعمتیں ملتی ہیں امام علی مقام کی شہادت کے صدقے میں اور آپ کا عمل کیا ہوتا ہے آپ کو اسلام نے آزاد چھوڑا تھا کیا بتایا تو تھا آپ کو کہ محرم حرام کی یا عشرے کی دن کو کس طرح سے آپ منائیں کیا اسلام نے آپ کو نہیں بتایا بتایا تھا نا بتایا تھا نا کہ آپ مسجدوں میں جائیں نمازیں پڑھیں اسال سواب پڑھیں مریضوں کی عادت کو جائیں حاکی میں وقت کے بعد جائیں اپنے نوکروں کو نظر پیش کریں آنکھوں میں سرما لگائیں روزہ رکھیں اسلام نے بتایا ہے نا اس دن کو منانے کا طریقہ بتایا ہے نا سبیلے کریں آپ دھوکوں کو کھانا کھلائیں آپ تو اسلام نے تو اس آشورے کے دن کو منانے کا آپ کو طریقہ تو بتایا ہے کیا اسلام کے طریقے میں کہیں یہ بھی ہے کہ دھول بجاؤ نگاڑے بجاؤ کیا کہیں یہ بھی لکھائے گیا نہیں لکھا تو تم کیوں لیے ڈھو رہے ان سب چیزوں کو جب مسلمان ہو گئے ہو تو جو اسلام کہتا وہیں کیوں نہیں کرتے اور نہیں کرتے ہو تو نقصان کس کا کر رہے ہو میرے پیارے نقصان اپنا ہی کر رہے ہو اس لیے کہ یہ جو شریعت ہے نا یہ دین اسلام ہے نا اس کے تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے ہم پر نہیں رکھی اس بھولی مت رہیے گا اسلام کو کبھی کوئی خطرہ نہیں ہے نہ اسلام کل خطرے میں تھا نہ آج خطرے میں ہے نہ کل خطرے میں رہے گا جس اسلام کے شجر کو خاندان اہلِ غیت نے اپنے خون سے سیچا ہو اس اسلام کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے اس اسلام کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا ہے اس کا محافظ وہ ہے آپ کو اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں دی گئی ہے آپ کو تو جو ذمہ داری دی گئی وہ آپ کرتے نہیں ہو اور جو ذمہ داری نہیں ہے بھاگے جا رہے ہیں لوگوں نے شریعت کے حقام و قانون پر ٹی وی پر چینلز میں اخبار میں کیمنٹس کر دیا لگے سٹیج سجنے سٹیج بننے لگے سیزن آ گیا تحفظ حقام شریعت تحفظ حقام شریعت کانفرنس تحفظ سیزن چل گیا ارے بھائی آپ اس کے تحفظ کی بات کر رہے ہو جو ذمہ داری آپ کی نہیں ہم کیا کریں گے تحفظ شریعت میرے پیاری یہ ذمہ داری آپ کی نہیں آپ تو اپنے اندر شریعت کی حفاظت کرو یہ باہر شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے جو تمہارے سینوں میں کمزول پڑ گئی ہے اسے مضبوط کرو اور سعیدی نہ رہ جاؤ اس کی حفاظت کرو جس کی کرنی تھی اس کی تو آپ نے کی نہیں اور جو ذمہ داری نہیں تھی اس نے بھاگ رہے میرے پیارے اسلام ایک پریکٹیکل مذہب ہے بی پریکٹیکل آپ کو بی پریکٹیکل ہونا پریکٹیکل ہوئے گا سبھی انقلاب آئے گا میں کہتا ہوں کہ آج دنیا کی یہ جو پالیسی ہے آپ دیکھ رہے نا اسلام کے خلاف گلوبل گلوبل پیٹ فارم پر دیکھ دیکھ ایک اسلام کی خلاف کانسپریسی ہے مقصد کیا ہے مقصد شریع اسلام خلاف پر کوئی قانون بنا دیا جائے کوئی ملک بنا دے جس کا جو شریعت کے ہماری شریعت کے خلاف ہو وہ قانون بنا دے کیا فرق پڑ جائے گا ہم پر کیا فرق پڑ جائے گا تین طلاقی کا مسئلہ ہے چل یہ سبرم کورٹ سے آرڈر بھی ہو گئے کہ تین طلاق نہیں ایک ہی طلاق مانی جائے بے ودیہ مانی کیا فرق پڑ جائے گا ارے جب ہم ان کے پات جائیں گے تین طلاق ایک طلاق ہے تو حرام و حلال کے معاملے میں سبرم کورٹ ہمیں ڈائریکشن دے گا یا شریعت و قرآن اور اسلام ڈائریکشن دے گا تو وہ مسلمان ہی کیسا جو حرام و حلال کے معاملے میں شریعت عدالت میں آ کر ان عدالت میں جائے ہم اسے مسلمان ہی ماننے کو تیانے ماننے ایسے کو مسلمان ہی ماننے کو تیانے ارے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا ہے کوٹ اسے حلال کر دے گا تو حلال ہو جائے گی کیسا مسلمان ہے اب اب خدا کی رضا و خشنودی کوٹ فیصلہ کرے گی کہ رب اس سے راضی ہوگا اس سے ناراض ہوگا یہ دیریکشن کوٹ دے گی اور ہم کوٹ کو مانیں گے ہم ایسے کسی مسلمان کو مسلمان ماننے کو تیار لیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ تعلق ہے وہ چھننا چاہتی دین کو اور آپ کو رسوہ کر کے وہ آپ کو ڈیمورائز کرنا چاہتی آپ کا جو دین سے تعلق ہے اس تعلق کو کمزور کرنا چاہتی آپ تو ایک مسلمان ہونے پر اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہو ہم مسلمان ہیں وہ احساس فخر آپ کے اندر کمزور کرنا چاہتی وہ اسلام پر آپ کا اعتماد ہے جو اٹوٹ آپ کا اسلام سے رشتہ ہے کہ نام اسے رسالت کے لیے نام اسے اسلام کے لیے آپ اپنی چانہ کو قربان کر دینے کا چذبہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں یہ اسلام کا آپ سے قلبی بھوپی اور جنونی رشتہ ہے اس رشتے کو ان پروپیگنڈو کے ذریعے کمزور کرنے کی سادش کی جارہ ہے آپ سے لوگ آپ کا دین چھین چھین چاہتے تو میرے پیارے لوگ دین چھین 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 دین کی عظمتیں ہمارے سینوں میں کم کرنا چاہتے ہم سے ہماری مزید چھین چھین ہماری ایجنٹیفیکشن ہم سے چھین چھین چاہتے تو میرے پیارے اب تمہارا جواب یہ ہونا چاہیے ایسے لوگوں کو ارے ظالموں تو ہم سے ہمارا دین چھین چاہتے ہم کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے آپ ہماری مزیدوں کو دیکھ پجر کی نماز میں چار نماز ہی ہوتے تھے اب پجر کی نماز بھی مزیدوں میں سلگوں پہ ہو رہی ہے اے دشمن اسلام تو ہم سے ہمارے دین کی اہمیت کو چھین چاہتا تھا تو آدھے رمضان کے تیس روزے ہم کل تو نہ رکھتے تھے لیکن اب ہم سے رمضان کی روزے نہیں چھوڑتے ہیں میرے پیارے وہ تم سے جو چھینٹنا چاہتے ہیں تم پلٹ آؤ اس کی طرف شدت کے ذات خدا کی قسم یہ فقیر شفی گدائے جیلانی پورے یقین کے ساتھ ان بزرگوں کی چکر کو چیوم کر کہتا ہے کہ تم جس زند سختی کے ساتھ اپنے دین کی درم لو جاؤ گے دیکھ کہ بھئیہ اس قوم کو مت چھڑو قوم کو مت چھڑو اس قوم کی روح مردہ نہیں ہے یہ سوئی ہوئی ہے ان کو احساس ہو جائے گا کہ رونگ نمبر ہم نے ڈائل کیا تھا ہم نے تو مردہ سمجھ کے کونسپریسی کی تھی یہ مردہ نہیں تھے سوئے ہوئے تھے ہم نے یہ سب کہ انہیں جگہ دیا پھر ستر سال سو سال تک اس ہند کی زمین پر ایسے پروگرام بنانے والوں کی ہمت نہیں ہوگی کہ کوئی اسلام اور شریعت کے خلاف کوئی پرپوہندہ اور بھکواس کر سکھے اگر ان بھکواس وں کو روکنا ہے اگر تم میں آج بھی ایمانی حمیت ہے غیرت ہے حرارت ہے اللہ کے فضل احسان کا احسان ہے آقا کی شفقتوں کا تمہیں احسان ہے تو میرے پیارے اٹھ کھلے ہو ان دشمنان اسلام کو جواب دینے کی لیے اپنی زندگی کو احکام شریعت کے مطابع چلانے کی کوشش کرو آباد کرو اپنی مذہبوں کو اپنے سجدوں سے آباد کرو اپنے بھیج رواداری کا ماحول پیدا کرو اخلاق کا ماحول پیدا کرو کہ دار کے اچھے دھنی بن جاؤ خسن اخلاق کے ساتھ آپ اس میں پیش آؤ جس دن تمہاری یہ شکل بن گئی اسلامی خدا کی خسم انسلا آجائے گا وگر نہ یوں ہی اسٹیجوں سے سب ڈائی لاغ بولتے رہے اور نعرے لگاتے رہے جذباتی باتیں کر کر کچھ ہونے والا نہیں وہ تو کریز لے رہے ہیں چھٹی کٹی جا رہی ہے تاکہ آپ چھل دنیا کو دکھائے جائے کہ دیکھیں صاحب یہ مسلمان جس ملک میں رہتا جگر پہ چلا تو میرے پیارے اس زمنے میں آخری بات کہوں گا اگر میری بات اچھی لگے علمائی بیٹھے ہیں حمائی بیٹھے ہیں چونکہ میں خانقاہی آدمی ہوں صرف اچھائیوں خرابیوں پر تفسرہ کرنے کا آدھی نہیں بلکہ اس کی راہ بھی بتانا جانتا ہوں ان سے بچا کیسے جائے تو میرے پیارے اگر واقعی آپ مخلص ہے دین کے حوالے سے مخلص ہیں آپ کے اندر غیرت ہے حمیت اسلامی تو میرے پیارے پھر شروع کرنا ہوگا شروع کہاں سے کرنا ہوگا ہر مذہد ایک محلے میں ہر مذہد چونکہ ہم جانتے ہیں بہت سے نوجوان ہیں جذباتی ہیں اب بہن نماز کی تحریک کی تیار بھی ہوگئے لیکن کریں کیا ان کو پڑھنا ہی نہیں آتا تو گاڑی وہیں ہٹک جاتی ہے پڑھتا چاہتے تو ہیں لیکن پڑھنا نہیں آتا تو گاڑی ہٹک جاتی ہے تو میرے پیارے بہترین طریقہ یہ ہے بہت خاموش طریقہ اور کے چند گھر آتے تو ہر محضید اپنا ایک دائرہ بنا لے کس مفید کے انگر میں اتنے گھر بس جو لوگ دین کو جانتے ہیں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو لوگ ابھی ایک گریٹ نیچے جو پڑھتے ہیں امام صاحب کو اپنے لیں اور نکل جائیں گھر گھر انہیں دعوت دیں بلائیں مذہد میں پھر آپ آئیے مذہد میں آپ کو جو بھی دین نہیں معلوم ہیں ہم آپ کے لئے حاضر ہیں اگر سورہ یاد نہیں ہم سورہ یاد کراتے ہیں سنہ یاد کراتے ہیں اگر آپ کو قود میں یاد نہیں وہ ہم یاد کراتے ہیں اگر آپ دون یاد نماز وضو کرنے کا طریقہ نہیں وہ ہم بتاتے میرے پیارے یہاں سے شروع کی اور میں اپنے علماء امہ سے بھی کہوں گا کہ اس میں جتنا وقت بھی دینا پڑے آپ حضرات کو دینا ہی ہوگا اس لئے دینا ہوگا کہ بچیں گے ہم آپ بھی نہیں احیال علوم میں امام غزالی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے میں اسے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ایک لاکھ کی آبادی تھی مسلمانوں کی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جاؤ اس آبادی کو تھسا دلا فرمان ربی چاری ہوا فرشتے اندر سے سیل گئے لیکن حکم ربی تھا سجھ جگا دیا اللہ تو اللہ ملغی جانتا ہے فرشتے جھجکے جھجکے پیدا ہوئی تم لوگ جھجکے کیوں کیوں تمہیں بیجین ہوئی جب میں نے کہا ایک لاکھ کی آبادی کو غلق کر دو اس لئے نا کہ وہاں میرے بہت سے محبوب بندے بھی رہتے ہیں ولی بندے بھی رہتے اور جب پوری آبادی کو میں دھساؤں گا تو ولی بندے بھی آپ کے دھس جائیں گے جی مولا کہا نہیں انہیں بھی دھسا دو کیا کہا انہیں بھی دھسا دو وہ بھی سزا کے لائق ہیں اور آپ تصور کیجئے اولیاء اکرام مشایخین علماء سزا کے لائق ہیں وہ تو عوام تھی گمراہیوں کے دلدل میں بیاملیوں کے دلدل میں کھو گئی دھس گئی تھی لیکن یہ اس لیے گناہگار ہے کہ عوام گمراہ ہو رہی تھی یہ اپنی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنی درزگاہوں میں بیٹھے ہوئے تھے یہ اپنی مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تھے تو عامل عوام تو سمالنا عوام تو گمراہیوں سے بچانا عوام تو گمراہی کے دلدل میں گرنے سے روکنا یہ علماء اور مشایخین کا کام ہے انہوں نے اس کام کو انجام نہیں دیا یہ اپنی خانقاہ میں ایک مہدود دعویہ میں سمتے رہے وہاں عبادتیں کرتے رہے وہاں کام نہیں کیا اس لئے یہ بھی مجرم ہیں اس لئے پوری آبادی کو دھزا دو تو میرے پیارے اس لئے میں کہوں گا ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ جو وقت قوم کی اس بےعملی کی زندگی سے نکال کر اسے بامل سنی مسلمان بنانے کے لیے جو وقت قوم کو چاہیے جو ضرورت پڑے ہم سب عیمہ علماء مشاہخین دینے کے لئے تیار رہے ہیں اس کے لئے کسی خاص یونیفارم کی ضرورت نہیں ہے کسی ریجسٹرڈ آگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہے کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہے ہر سنی مسلمان جتنا جانے اس کو آگے پاروٹ کرے آپ نے ایک سورہ پڑھ لی ہے اب لوٹ کر آئیے اپنے گھر میں اس سورہ کو اپنے بچوں کو یاد کر آئیے اپنے گھر میں عورتوں کو یاد کر آئیے یہ سلسلہ کرنا پڑے گا تبھی آپ زندہ قوم بن پاؤگے پھر دیکھنا میرے پیارے دو سال تین سال یہ تحریک چلا کر دیکھو چلا کر دیکھو انخلاب آ جائے انخلاب آ جائے گا میرے پیارے اور یہ کرنے کی ضرورت ہے آخر بات میں نوجوانوں سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پیارے جس دنیا میں رہتے ہو اس دنیا کو سمجھنے کی بھی کوشش کرو آج ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل ابھی دیکھیں یہاں تغییریں بھی ہو رہی تھی تو موبائل اب آپ بتائیں موبائل پہ آپ ریکارڈنگ کرتے ہو تو آپ کا کنسٹیشن اسکرین پر ہوتا ہے کی میرے تغییر پر ہوتا ہے اسکرین پر ہوتا ہے اسکرین پر ہوتا آپ بتائیں کتنی بڑی سعادت سے محلوم ہو رہے اگر لائیو کنسٹیشن ہوتا میری طرف آپ کی توجہ ہوتی تو ہو سکتا ہے آپ توجہ سے سننا ہی ہوتے اور کوئی بات آپ کے بل پر اثر کر جاتی اور اللہ فضل فرما دیتا آپ کی زندگی میں نقلاب آجاتا لیکن جب آپ یہاں رہ کر بھی یہاں نہیں تھے آپ اسکرین میں تھے تو اس فضل سے محروم رہے ایک بات دوسری بات میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بھی یہ جو آج کل فیس بک وات سیپ یہ ٹویچر اس طرح کی جو چیزیں نکلین ہیں خدا جانے اور کیا کیا یہ سب ایک کانسپریسی ہے پوری ہمینیٹی کے لیے پوری انسانیت کے لیے اور یہ کانسپریسی کرنے والا کوئی دوسرا نہیں اسرائیل آئی یہ اسرائیل پوری دنیا انسانیت کے خلاف ایک کانسپریسی کر رہا ہے کہ سارے دنیا کے انسانوں کو اس کے دماغ کو ایک سکرین میں سمیٹ کر رکھ دو وہ ہر وقت اس سکرین میں جا رہے دنیا کی ترقی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی اس کی ختم ہو جائے اور ہو بھی ہی رہا ہے بچوں کے ہاتھ میں موبائل ہر وقت گیم اور ٹوٹر یسوے فیس بک فلان ڈھماک کام پڑھے میں صبح اٹھتی ہے موبائل تلاش کرتے ہیں آت بن ہے ٹٹرول کے موبائل تلاش کر موبائل ہاتھ میں آئے آت کھول کر دیکھتے ہیں کیا وقت سب آیا ہے یہ ایک طرح کا وائرس ہے کاش کہ تم جتنا وات سایب کے میسیجز کو پڑھنے کے لئے بیچین لہتے ہو وہ مولا کریم اپنے محبوبین کے سب میں دعا کرتا ہوں کہ تم جو آج وات سایب کے میسیجز کو پڑھنے کے لئے جس قدر بیچین ہوتے ہو کاش کہ نبی کو فرمان پڑھنے کے لئے اتنا بیچین ہو جاتے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کے کرنے کے لئے اتنا بیچین ہو مقلاب نہیں آتا آپ سمجھ گئے نہیں کہ آپ موبائل سے بہت وزڈم ہو جائیں گے موبائل سے بڑی اقل مند ہو جائیں گے موبائل سے آپ فیزیس کے پروفیسر لیکچرر بن جائیں گے موبائل سے اس فیس بک سے آپ جو ہے سائنٹس بن جائیں گے آج تک کوئی سائنٹس نہیں بنا کوئی فیزیشن نہیں بنا کوئی سرجن نہیں بنا یہ سب سے time pass کرنے کی جگہ ہے آپ کی دماغ کی جولانیت قوت کو ختم کرنے کی چیز ہے یہ موبائل اگر آپ مجھے اپنا بڑا سمجھتے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جو کام آپ آج کر رہے اسے یہیں چھوڑ دو تو پج جاؤ گے وانا جو بات میں کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو تباہ کرنے کے بعد تو سمجھ میں آئی جائی بہتر یہ ہے کہ تباہ ہونے سے پہلے اگر سمجھ جائیں تو فائدہ ہے ہمارا اپنے بچوں کو یہ جو شروع میں ملٹی میڈیا موبائل صاحب دیتے ہر اعتبار سے ذہنی اعتبار اخلاق اعتبار تہذیب اعتبار دین اعتبار مورل ہر اعتبار سے ہم اپنے بچوں کا قتل کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے آپ کے دروازے سے کوئی اجنبی گھر میں آئے گا آپ کو پتہ چل جائے گا لیکن وار سیف کوئی راستہ سے جو خرابیاں اندر آتی اس کا آپ پتہ چلے بچے کو دین سکھانے کا تو آپ نے وقت دیا نہیں لکھے ملٹی میڈیا دے دیا برائی ضرور سیکھ لے دین سکھانے کے لئے آپ کے پاس وقت نہیں تھا بچوں کو کہ اپنی مصروفیات میں سے گھنٹہ نکال کر اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیتے اس کا تو وقت نہیں ہے لیکن اس کا وقت تھا کہ آپ گئے ہو بی سزار کا ملٹی میڈیا موبائل لاکھے بچوں کو سکھ مادیا اس نے گیم کھلنے سے شروع کیا پھر پتہ نہیں کون کون سا گیم موبائل پر برائی سکھانے کا آپ نے اس کو راستہ تو دے دیا اچھائی بتانے کی آپ کے پاس وقت نہیں تھا میرے پیارے سنسیر بنو سمجھو تم مسلمان ہو تمہارے لئے نبی کی زندگی آئیڈیل ہونی چاہیے شریعت اور شریعت کا حکام پر تمہاری زندگی کا معمول ہونا چاہیے اللہ کی اللہ بات ہمیں اور آپ کو ہم سب دین مطین پر چلنے کی اور قائم رہنے کی توفیق اتا فرمائے وہ برائیاں جو ہمیں ہیں نفاق بغض ناد حسد جلن تکبر غرور غمن یہ جو برائیاں ہیں مولا کریم اپنے معروبین کے صدقے سے ہمارے سینوں سے ہماری زندگی سے دور کر دے اور وہ اچھائیاں جو یہ پسند ہیں محبت پسند ہے انسانیت پسند ہے وزاداری پسند ہے انکساری پسند ہے مولا یہ تمام حسن یہ تمام وصف ہماری زندگیوں کو عطا کر دے اپنا وفادار بنا کر رکھ ایمان پر خائم رکھ خاتمہ ایمان پر فرماؤ وآخر دعوان الحمد اللہ 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 بیٹھ کر جائیں دس میٹ آپ لوگ ہمیں دے دی ہم آپ سے کا دس میٹ مانگ رہے ہیں آپ ہمیں دے دی تشیب لائی بیٹھیں حضور کا ہو چکا ہے آپ حضور سے گزارش بیٹھیں رحمت نور دریا میں نہالے دل یہ مدینہ ہے مقدر کو جبالے دل قبر میں کام آئے گی اجالوں کے لیے کوئے سرکار سے کچھ خات اٹھالے دل آ گیا سر کے برہاپا تو بہت روئے گا آ گیا سر کے برہاپا تو بہت روئے گا نیکیاں اپنی جوانی میں کمالے دل حضرات احسنت والجمار کی ایک عظیم رسم گلکوشی کے لیے میں سب سے پہلے حضور قائد ملک گلے گلزہ سید محمود السب سب کمالہ کی گلکوشی کے لیے آلی جناب عبرار کہا تفالی نازم اعلی حجہ دانا سورة سے گزارش کروں گا حضور قائد ملک کی گلکوشی کریں نار تکویر نار سال حضور قائد ملک پیزان مخدوم شکر